آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان کے اندر امرجنسی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے جو انسانوں کے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں بولنے کی ازادی جو ہوتی ہے ازار رائے کی اور پھر اجتماع کی وہ ساری انہوں نے معتل کر دی ہیں آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام اور قرآن و سنت یہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے وہ اپنے جو شہری ہیں یا جو انسان ہیں ان کی بنیادی انسانی حقوق معتل کر دے میرے خیال میں یہ تو نوع انسانی کے لیے قطعا ذہنی فکری قلبی روحانی نفسیاتی اعتبار سے ناقابل قبول بات ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ یہ کہ اول روز سے یہ ہو رہا ہے یہ کام کو آج تو نہیں ہوا دستور میرے دستور اسلام بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا یعنی کسی بھی حالت میں نہیں کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ اور خلفہ راشدین کا کہ انہوں نے کسی کے پروندی لگا دی کہ تم لکھ نہیں سکتے تم بول نہیں سکتے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایران کے گورنر جو تھے سعید ابن ابی وقاس اور وہ اس کے فاتح بھی تھے انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا دی اور ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اس کا حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی دی گئی مخبری کا نظام تھا حضرت عمر کو کہ یہاں پر ایک دیوڑی بنا کر آدمی کھڑا کر دی گیا پیرے دار حضرت عمر نے ایک قاسد بھیجا اور خط بھیجا جاہو جاتے دیوڑی کو آگ لگا دو اور خط میں لکھا کہ اے احمق ابن سعید لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا تم کون ہوتے ہیں انہیں اپنا غلام بنانے والے تم اپنے اور عوام کے درمیان یہ درمیان کے اندر کھڑے کر رہے ہو پیرے دار اس درجہ حریت اور اس قاسد نے جا کے پہلے آگ لگائی ہے پھر خط دیا